ہج پر نکلے ہیں انشاءاللہ دیکھئے حد مکمل کر کے ہی واپس آئیں گے ہیلو دوستو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے دوستو میرا نام ناجم اور آپ دیکھ رہے ناجم یوٹیوبر کو دوستو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے بجاری سے اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکراب کریں ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ جرور کریں تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دوستو آج ہم بات کریں گے اس ویڈیو کے بارے میں دوستو آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ پیدل حج پہ بیس کے ہر راجز سے نکل رہا ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے بیہار کے منگر جیلا سے بھی ایک ویڈیو نکل کے آ رہا ہے جس میں دکھایا جا رہا ہے کہ وہ بھی پیدل حج پہ جا رہا ہے تو دوستو چلیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں کیا سچائی ہے کیا سچ میں بیہار سے بھی پیدل حج پہ جا رہا ہے کی نہیں جا رہا ہے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں ویڈیو کے بعد بات کرتے ہیں ہم جو ہے منگر سے ہیں منگر ہے اور یہ بیہار راجز میں پڑتا ہے یہ ہج کرنے کے لئے نکلے ہیں ہم یہاں سے تیاری کرنے ہیں تیاری پوری مکمل کرنے ساری تیاری مکمل کر لیا ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں کی پیدل حج کرنے کے لئے ہم جا رہے ہیں اور اتنا مالدار انسان نہیں ہے لیکن پھر بھی جتنا ہو سکا ہم اتنی تیاری ہم نے کر لیا ہے تو سہاب بھائی تو ساری تیاری بیجا پاسورٹ لے کینگے الگ الگ دیس کیونکہ جائیں گے وہ تو آپ اجازت لے لیے ہیں پاسورٹ بیجا کا سہاب بھائی کی جہاں تک بات ہے وہ بہت مالدار آدمی ہے اس لئے وہ ہر کام مکمل کر لیا انہوں نے پہلے لیکن انشاءاللہ ہم جتنا ہو سکا ہم سے اتنا کیا ہے انشاءاللہ آگے چلتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں چلنے جب کوئی چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مدد کرتے ہیں اس لئے ہم کوشش کیا ہے کہ ابھی پہلے نکل گیا ہے انشاءاللہ پیچھے سے بیجا پاسورٹ سے پہنچتا رہے گا انشاءاللہ اور انشاءاللہ حج کریں گے انشاءاللہ مکہ میں جا کر کے تو سہاب بھائی تو ایک دن میں پچیس کلومیٹر چل جاتے ہیں آپ ایک دن میں کتنا کلومیٹر چلے ہیں سہاب بھائی کا پریکٹیس ہے انشاءاللہ وہ پریکٹیس ہے اس لئے وہ اتنا چل لیتے ہیں لیکن ہم نے بھی کوشش کیا ہے لیکن انشاءاللہ ہم بھی 20 سے 35 کلومیٹر جرور چلیں گے ایک دن میں کوشش کریں گے چلتے جل اور دھیرے دھیرے دیکھیں انشاءاللہ پہنچ جائیں گے آج کی بھی پرم اکمل انشاءاللہ سفر ہو جائے گا آپ لوگ دعا کریں گے تمام لوگوں سے دعا کی درخواست ہیں انشاءاللہ چلیے آپ انشاءاللہ ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں چلیے تو دوستو جیسا کہ آپ لوگوں نے یہ ویڈیو میں دیکھا کہ یہ ایک میسج تھا یہ پیدل حج پہ نہیں جا رہا ہے بیہار سے تو یہ ایک میسج ہے ان لوگوں کے لیے میسج ہے جو پیدل حج پہ جا رہا ہے نہیں بیجا نہیں پاسپورٹ کی کوئی بھی چیز کا سبیدہ نہیں ہے پیدل حج پہ جا رہا ہے تو اسی کے لیے میسج ہے اور گاؤں سماج والوں کے لیے بھی میسج ہے کہ ایسے آدمی کو دیکھے تو اس کو روکے جو بھی پیدل حج پہ جانا چاہتا ہے وہ اپنی پوری تیاری کر لے پھر سوک سے جائے تو اس ویڈیو کا میسج یہی ہے کہ اپنے گاؤں محلے سے کہیں سے بھی اگر کوئی پیدل حج پہ اس طریقے سے جا رہا ہے تو اس کو روکے اور اس کو پوری طریقہ سے سمجھائے تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک سیر اور کمیٹ جارو کا تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جائے ہند